سالہ اندوستان میں جب تک سلیمہ ہے لوگ چوتیاں بنتے رہیں گے اسلام علیکم نمشکار سسری اکال آج کا ہمارا ٹوپک ہے پاک انڈیا وار اب سے کچھ دن پہلے دو ایم آئی جی ٹوئنٹی ون جیٹس صبح کے وقت پاکستان کی ائر سپیس میں داخل ہوئے اور واپس لوڈ گئے اور کچھ دیر بعد پھر واپس آئے لیکن اب تک پاکستان جاگ چکا تھا حم sightاکستان میں آپ کی طا exerted Canada ائر جائے اور اگر مجھے آ میرے اِنجاwo ٹو Märdays اago یا گی ، سگammل سگ P Law فراش احساب سگم معنی другی حیابہουν اور آئی راہ میرا دری� itt لیک�ام 2 Prep groups آئی 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 دی پھر شکرا پاکستان شکراепلا nde میں 2 30 طرح 30 Hannah گر اور اسکارڈرن لیڈر اپنے ایف سکسٹین جہاز کو ہوا میں لے کر اڑان بھر چکا تھا جس نے بڑی بہت دوری سے دونوں جہازوں کو مار گرایا یہ وہی ایف سکسٹین ہے جسے مار گرانی کی دعوے انڈین میڈیا کر رہا ہے معافی چاہتا ہوں لیکن آپ لوگ صرف اپنے فلموں میں ہی پاک آرمی کو ہرا سکتے ہیں لیکن اصل زندگی میں تو پوری دنیا جانتی ہے کہ کتے چاہتا آزاد میں زیادہ ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ رہتے تب بھی کتے ہی ہیں پھر اٹیک میں گرائے جانے والے جہاز میں سے ایک جہاز لائن آف کنٹرول پر گرائے گئے جس کا پائلٹ اور کو پائلٹ جہاز کے ساتھ ہی مارے گئے جبکہ دوسرا جہاز لائن آف کنٹرول سے چار کلومیٹر دور گرا جس کا پائلٹ جہاز تباہونے سے کچھ دیر پہلے ہی جہاز سے ایجیک کر گیا اور اس کی بدقسمتی کہ وہ الگ ہوئے جہاز میں ہوا میں بل کھاتا چار کلومیٹر دور نکل آیا تھا اس لئے وہ پاکستان کے آزاد کے شویر میں تھا ہندو جہازوں کا مشن پاکستان کے ملیٹنٹ کیمپ پر بمبنگ کرنا تھا لیکن انہیں کہا معلوم تھا کہ شہر کراچی سے تعلق رکھنے والا یہ پاکستانی جاباز مزاہد ان کا حملہ ناکام بنا دے اور اب ننن ورثمن نامی پائلٹ پاکستان کی قید میں ہوگا انڈیا یہ بات سمجھ لے کہ مسلمانوں کے بچوں کو کبھی بچپن میں بھی موت کا ڈر نہیں ہوتا تو جب ایک پائلٹ تمہارے دو جہاز گرا سکتا ہے تو پوری فوج تمہارا کیا حال کرے گی یہ اندازہ تم لوگ خود کلکولیٹر پہ لگا سکتے ہو لیکن ہم ابھی بھی یہی چاہتے ہیں کہ جنگ نہ ہو کیونکہ اسلام کی تعلیم ہمیں آخری وقت تک معاملہ سلجانے کا حکم دیتی ہے یہی وجہ ہے کہ ہم اس پائلٹ کو بھی پیس قائم کرنے کے لیے واپس بھیج رہے ہیں پر نہ جو ہتھیار آپ کے پاس ہیں وہ ہمارے پاس بھی ہیں انڈیا کے کچھ کرپ پولٹیشنز اپنا ووٹ بینک بنانے کے لیے پورے دیش کو دعو پہ لگانے کے لیے تیار ہیں لیکن میں وہاں کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ جوش کے ساتھ ساتھ ہوش سے بھی کام لیں اور موڈی کے اصلی چہرے کو پچانیں اللہ نے کہے بان پاک فوج زندہ بات پاکستان پاہندہ بات موسیقی